عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی وادی قرآ کی زمین ان کی خیبر کی زمین کے بدلے میں بیچی تھی پھر جب ہم نے بیگ کر لی تو میں الٹے پاؤن کے گھر سے اس خیال سے باہر نکل گیا کہ کہیں وہ بی فسخ نہ کر دیں کیونکہ شریعت کا قائدہ یہ تھا کہ بیچنے اور خریدنے والے کو بھی توڑنے کا اختیار اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو جائیں عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہماری خرید و فروخت پوری ہو گئی اور میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو نقصان پہنچایا ہے کیونکہ اس تبادلے کے نتیجے میں میں نے ان کی پہلی زمین سے انہیں تین دن کے سفر کی دوری پر سمود کی زمین کی طرف دھکیل دیا تھا اور انہوں نے مجھے میری مسافت کم کر کے مدینہ سے صرف تین دن کے سفر کی دوری پر لا چھوڑا تھا صحیح بخاری حدیث عمر 2116